اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شیجر ٹی وی ناظرین اس وقت جھنگ کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت بدل چکی ہے اور علامہ عمل الدھانوی صاحب نے جو ہے بڑا سرپرائز دے دی ہے وہ سرپرائز کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور مسرور نواز صاحب نے بھی ایک دبنگ قسم کا اعلان کر دی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولانا معاویہ آزم صاحب کی طرف سے جو ہے ایک بڑی واضح اور کھولی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ چکی ہے اور اینے دو سو تیس سے جو ہے اورنگز فاروقی صاحب جو ہے وہ بھی ایک اپنے حریفوں کو بڑا سرپرائز دے چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مولانا معاویہ آزم صاحب کے حوالے سے ناظرین گیارہ جنویری رات بارہ وجہ مولانا اورنگز فاروقی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ تصدق حسین شاہ صاحب جو ہے وہ معاویہ آزم صاحب کے دفتر پہنچے اور وہاں پہ بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ہے معاویہ آزم صاحب کو یہ باور کروایا گیا کہ دیکھیں آپ نے جو ہے مولانا مسعود رومان عثمانی صاحب کے جنازہ کے موقع پر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو معاویہ آزم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنی اس سٹیٹمنٹ پر قائم ہوں اور میں بلکل پیچھے ہٹ رہا ہوں ٹھیک ہے تو پھر انہیں کہا گیا کہ جو ہے آپ سپورٹ کریں اور جماعت کے ساتھ آپ مل کر کام کریں تو انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا اور یہ اعلان تقریباً تین بج کر سنتالیس منٹ پر ہوئے رات تین بج کر سنتالیس منٹ پر معاویہ آزم صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی میں جماعت کے ساتھ ہوں جماعت کے ساتھ رہوں گا اور جماعت کو ہی سپورٹ کروں گا تو اس کا سیدھے سیدھا اور بلکل صاف مطلب یہی ہوا کہ معاویہ آزم صاحب جہاں وہ خود تو چونکہ الیکشن لڑی نہیں رہے کیونکہ ان کے گازات مستراد ہو چکے ہیں اور انہس معاویہ صاحب جہاں وہ بھی اب میدان میں نہیں اتریں گے بلکہ معاویہ آزم صاحب جہاں وہ بقیدہ طور پر عامل ادھانوی صاحب کی کمپین بھی رن کریں گے لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ معاویہ آزم صاحب جہاں وہ کمپین رن کریں گے یا نہیں لیکن میری ذاتی راہ یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں معاویہ آزم صاحب جہاں عامل ادھانوی صاحب کی کمپین رن کریں گے اور اس کے علاوہ عامل ادھانوی صاحب کی ساتھ جو ہے اورنگزہ فاروقی صاحب اور اسی طرح سے تصدق حسین شاہ صاحب کی بھی ملاقات ہوئی اور چونکہ ایک علامیہ جاری جاری ہوا تھا اور اس علامیہ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ دیکھیں آپ جو ہے ایم این اے اور ایم پی اے دونوں سیٹوں پر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے لیکن مسرور نواز صاحب جہاں وہ ڈٹی ہوئی تھے کہ میں تو جو ہے پی پی ایک سستائیس پر الیکشن لڑوں گا میں پی چھٹنے والوں میں سے نہیں ہوں تو اب جو ہے اس بات پر اتفاق کر لیا گیا کہ چلیں معاویہ آزم صاحب جہاں ویسے ان کے کاغذات جہاں مستراد ہو چکے ہیں اور مسرور نواز صاحب کو جو ہے وہ موقع دیا جائے کیونکہ ایم پی اے کی جو سیٹ ہے پی پی ایک سستائیس اس پر وہ تگڑے امیدوار ہیں اور عوام کی رائے بھی یہی ہے اور عوام بھی انہیں سپورٹ کر رہی ہے تو عامل ادھانوی صاحب نے جو ہے اپنے ایک پینل بنا لیا ہے اور اس پینل میں مسرور نواز صاحب کو بھی رکھ لیا ہے اور مسرور نواز صاحب جہاں انہوں نے بھی اتحاد کر لیا ہے تو اب عامل لدھانوی صاحب جو ہیں وہ پی پی ایک سو سائس پہ لیکشن نہیں لڑ رہے اور یہ سیٹ جو ہے وہ انہوں نے مسرور نواز صاحب کے حوالے کر دیا اور مسرور نواز صاحب جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے این ایک سو نو پہ لدھانوی صاحب کو لدھانوی صاحب سپورٹ کریں گے پی پی ایک سو سائس پہ مسرور نواز صاحب کو تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب جماعت کے اندر جو ایک اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا اور تمام جو لوگ ہیں وہ متحد ہو چکے اور متفق ہو چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پیش رافت ہے تو یہ دونوں اہم جو شخصیات ہیں بلکہ تینوں جو شخصیات ہیں وہ اس کریڈٹ کی مستحق ہیں اور خاص طور پر معاوی آزم صاحب جو ہیں وہ اس کریڈٹ کی مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے مسعود رمان عثمانی صاحب کی شہدت کی موقع پر ایک واضح جملہ کھا تھا اور اس جملے پر وہ پورا اترے اس بات پر وہ پورا اترے اور وہ سیاسی صورتحال ہے ظاہر ہے اس کا نقشہ جو ہے اب تبدیل ہو چکا ہے اور جو سیاسی حریف تھے ان کے ظاہر ہے ان کے لیے اب ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ پہلے وہ بہت خوش تھے کیونکہ ظاہر ہے انہیں معلوم تھا کہ یہ جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کا ووٹ جو ہے وہ ایک ہی ووٹ ہے تو وہ ووٹ بٹ جائے گا تقسیم ہو جائے گا تو ظاہر ہے ان کو نقصان ہوگا جو بھی کینڈیڈیٹ سامنے ہوگا تو اس کو نقصان ہوگا کیونکہ سارے ووٹ اس کو نہیں پڑیں گے تو ظاہر ہے جو مخالف پارٹی اس کو فیدہ ہو جائے گا لیکن اب جو ہے صورتحال یہ اکثر مختلف ہو چکی ہے کیونکہ اب اتحاد ہو چکا ہے اتفاق ہو چکا ہے اور وہ جو اختلاف تھا وہ مٹ گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی خبر ہے اور اس کے علاوہ انہیں دو سو تیس کے حوالے سے اور فاروقی صاحب کے حوالے سے ایک خبر چلی تھی کیونکہ ان کے کاغذات جو ہے وہ مسترد ہو چکے ہیں لیکن اب جو ہے ایک نئی خبر سامنے آئی ہے کہ ان کے کاغذات بھی جو ہے وہ منظور کر لیے گئے اور وہ اپنی کمپین رن کر رہے ہیں اور انہیں دو سو تیس اور پی ایس اٹھاسی پہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور جو وہاں کی بڑی بڑی جماعتیں انہوں نے بھی جو ہے اعلان کر دی ہے حمیت کا اعلان کر دی ہے اتشام الہی زہیر کی جو جماعت ہے جماعت اہل حدیث انہوں نے بھی جو ہے اتحاد کا اعلان کر دی ہے جمعیت علماء اسلام نے بھی اتحاد کا اعلان کر دی ہے اور تحریک لبیک جو ہے ان تینوں بڑی بڑی جماعتوں نے جو ہے اورنگز فاروقی صاحب کے ساتھ الہاق اور اتحاد کا اعلان کر دی ہے تو اس حوالے سے یہ بھی بہت بڑی پیش رافت ہے اور ایک تگڑی امیدوار کی طور پر سامنے آ رہے ہیں مولانا اورنگز فاروقی صاحب اور ٹھٹھا ٹاف ٹائم دیں گے اپنے حریفوں کو تو اس حوالے سے جی چند اہم اپ ڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اور اگر آپ مسعود رمان عثمانی صاحب کی شہادت کی ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو لیکن ڈسکرپشن میں موجود ہے اوپر آئی بٹن میں بھی آ رہا ہوں میں ملتا ہوں ہی آپ سے تینکیو اللہ حافظ موسیقی